مجوزہ آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے سرطور کوششیں، ملاقاتوں اور رابطوں میں تیزی، حکومتی اتحادی اپوزیشن اور جے یو آئی ایک میس پر آئینی ترمیم کے معاملے پر پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا انکیمرہ اجلاس پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی نے اپنا اپنا مسوودہ پیش کر دیا اجلاس آج پھر ہوگا تینوں مسوودوں کے مشترکہ نکاف پر غور کیا جائے گا پیپلز پارٹی نے آئینی عدالت کے قیام کی تجویز تحریر طور پر دے دی مجوزہ ترمیمی مسوودہ جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لیا پیپلز پارٹی کی جانب سے آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے میں آئینی عدالت کا قیام شامل آرٹیکل ون سیونٹی فائیو اے بی ڈی اور ایف میں ترمیم کی تجویز شامل کی گئیں پیپلز پارٹی اور ہم اتفاہ کے رہ کریں پھر ہم وہ پی ٹی آئی کے سامنے پیش کریں اور وہ پیپلز پارٹی اپنی حکومتی اتحادیوں کے سامنے پیش کریں لیکن اگر ہم نے اٹھادویں تربیم میں نو مہین جا لگائے تھے تو کم از کم اس کے لئے نو دن تو دیا جائنا حکومت کا تصور ہے تربیم کا وہ قابل قبول نہیں ہے جب ہماری تجویز پر آمادی ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ووٹ بھی دے سکیں انیسویں ترمیم ختم اٹھارویں ترمیم بحال کرنے کا مطالبہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کہتے ہیں حکومت نے کالے تھیلے میں جو مسودہ بھیجا تھا وہ آئین اور جمہوریت سے متصادم تھا ہماری کوشش ہے کہ ترمیم سے قابل اعتراض مواد کو صاف کیا جائے نظام کو چلنا چاہیے ہمیں عدلیہ اور عدلیہ کو قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے آئینی عدالت آئینی پیکیج دونوں متبادل ہو سکتے ہیں اس پر اتفاق ہو سکتا ہے مسودہ پر اتفاق کے رائے اسی وقت ہو سکتا ہے جب لچک کا مظاہرہ کیا جائے چیف جسٹس پچیس اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے پوائنٹس فیش کیے گئے اور ساتھ ساتھ جو یہ تمام لیگل کمیونٹی کے امپٹ تھا یہ جو باڈیز جو سوائے لائیرز کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وہ فاکی لائیرز کمیونٹی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ وزیر خانون نے بہت تفصیلی انگیجمنٹ رکھا ہم صرف مقالفت برائے مقالفت نہیں کرنا چاہتے ہمارے لیے بہتر ہوگا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئین سازی کریں چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں ہم نے آئینی مسودہ کا ڈرافت تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے پیش کیا اگر اتفاق رائے میں ٹائم لگنا ہے تو شاید حکومت اپنے آئینی قانونی حق کو استعمال کرے اور بل پیش کر دے وزیر قانون نے بتایا ان کے پاس دو تہائی اکثریت موجود ہے پاکستانی تحریک انصاف نے نص مجووزہ آئینی تر امیم کا ڈرافت کا مشاہدہ کر لیا کل حکومت اجلت میں اجلاس بنانا چاہتی تھی اس پر یہ فیصلہ ہے کہ کل اجلاس نہیں ہوگا پاکستانی تحریک انصاف نے نص مجووزہ آئینی تر امیم کا ڈرافت کا مشاہدہ کر لیا آمیڈوگر کہتے ہیں ہمیں دونوں ڈرافت مل گئے ہیں اس پر ہم اپنی پارٹی میں مشاورت کریں گے آمیڈوگر نے پیپلز پارٹی کے ڈرافت کو زیادہ بہتر قرار دیا کہا حکومتی آئینی تر امیم کا ڈرافت اجلت میں بنایا گیا بیریسٹر گوھر نے ڈرافت کو صرف تجویز قرار دیا انہیں کوئی ڈرافت حکومت نے پیش نہیں کیا پہلا پیج اس میں نہیں تھا سیکنڈ پیج سے شروع تھا ہم نے پوچھا پہلا پیج نہیں ہے انہوں نے کہا تھا یہ بار کانسلوں نے کورنگ لیٹر کے ساتھ اپنی سجیشنز بیجی ہیں تو جو لیک اوٹ ڈرافت ہے اس پر وقیلوں نے کوئی سجیشنز وہی ڈرافت ہے جس میں وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات ہے جوڈیشن کمیشن کو کس طرح ہونا چاہیے جس کی اکاؤنٹیبیلٹی کا نظام کیا ہو ان کی کامپیٹنس تو فنکشن پروفیشنل کامپیٹنس جو ہے وہ بنیاد بھی ہونی چاہیے دیکھیں پی ٹی آئینے ٹائم لیا ہے کہ ہم اگزامن کر کے دوبارہ واپس آتے ہیں انہوں نے آج کوئی رائے دی دی اپنی کوشش ہے کہ ہجانی کیفیت کو قتم کیا جائے کمیٹی میں تمام چیزیں شیئر کی گئیں مولانا فضل الرحمن نے بھی اپنا مسوعدہ ابھی تک نہیں دیا وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئینے مسوعدہ دیکھنے کے لیے وقت لیا ہے رائے نہیں دی ہم نے بار بار کہا آپ ڈراف پر اپنی رائے دیں ان تمام ترمیم میں آئینی عدالت کے قیام اور ججوں کی ٹرانسفر کیسی ہوگی یہ چیزیں ہیں پجوزہ آئینی ترمیم آئین پر حملہ ہے اپوزیشن مسترد کر دے آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والا اسٹیبلشمنٹ کا آلہکار کا صور ہوگا امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم رحمان کا کہنا ہے حکومت اور شریف فیملی کی ملکیتی آئی پی پیس کے معاہدے فوری ختم کیے جائیں فوجی اور سیول بیوروکریسی اپنی مراہد ختم کریں قلوچستان میں دہشتگردوں کا بزدلانہ وار غریب مزدور دہشتگردوں کا نشانہ دکی میں کوئلے کی کان پر حملے میں اکیس مزدور جاں بہاک سات زخمی دس کوئلے کی کانوں کو آگ لگا دی گئی مشینری بھی نظر آتش حملے میں ہینگرین اور راکٹ لانچرز کا استعمال کیا گیا مقتولین کا تعلق کچلا پشین قلعہ سیف اللہ اور افغانستان سے ہے واقعی کے خلاف شہر میں مکمل شٹر ڈاؤن ہرٹال مظاہرین کا لاشیں باچہ خان چوک پر رکھ کر احتجاجی دھنڈا حکومتی کمیٹی اور مظاہرین میں مذاکرات کامیاب یقین دہانی پر دھرنا ختم کر دیا گیا حکومت کا شہدہ کو فیکرس پندرہ لاکھ زخمیوں کو سات لاکھ روپے دینے کا اعلان چنگھائی تاون تنظیم کا سربراہی اجلاس شہر اقتدار میں تیاریاں روچ پر سیکیورٹی کے بھی بھرپور اقدامات پنجاب حکومت نے راورپنڈی میں آٹھ روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی سیاسی اجتماعات دھرنے جلسے اور دیگر سرگرمیوں پر پابندی ہوگی ڈبل سواری اور ہوائی فارنگ پر بھی پابندی دفعہ ایک سو چوالیس کے نفاظ کا فیصلہ ظلعی انتظامیہ کی درخواست پر کیا گیا اسی او سربراہ اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ وزیراعظم کا دورہ وفاقی وزیر اطلاعات اتطارڑ کہتے ہیں شر پسند اناثر کو کسی قسم کا رکھنا ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سلامتی کی صورتحال پر مکمل توجہ مرکوز ہے اسی او سربراہ اجلاس کے شیڈیول کے مطابق انعقاد کے لئے مکمل تیار ہیں اسی او اجلاس معاشی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے پہریک انصاف کا پندر اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد مہتجاج کا اعلان اسلام آباد نے پندر اکتوبر کو ہی اہم بین الاقوامی اجلاس ہوگا درجن سے زیادہ ممالک صدور اور وزرائے آزم شریک ہوں گے نو سو سے زائد وفود اسلام آباد میں موجود ہوں گے دو سو سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا ارکان بشمول بھارتی میڈیا موجود ہوگا اسرائیل کی لبنان میں جاہریت بیروت کے علاقے نویری میں رہائشی امارت پر بمباری باعث لبنانی جان سے گئے ایک سو سترہ سے زائد زخمی سہونی فوج کا حملوں میں حزباللہ کے رابطہ یونٹ کے سربراہ وافق صفحہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ حزباللہ نے اسرائیلی دعوی کی تردید کر دی حزباللہ کی شدید کاروائیاں اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں میں سہونی فوج پر کئی مزائل داغ دیئے کئی سہونی فوجی حلاق و زخمی غزہ میں سہونی بربریت نہ تھم سکی بمباری سے مزید تریسٹھ فلسطینی شہید سہونی فوج نے غزہ سٹی میں کلینک کو نشانہ بنایا شیرقار بچی سمیت چار فلسطینی جان سے گئے جبالیہ دیر البلہ خان یونس رفا سمیت شمالی اور وستی غزہ کے مختلف علاقوں پر شدید بمباری کئی فلسطینی شہید و زخمی شہدہ کی مجموعی تعداد 42126 ہو گئی مغربی کنارے کے تلکرم شہر میں بھی سہونی فوج نے دو فلسطینیوں کو شہید کر دیا غزہ میں اسرائیلی فورس اور مزاحمت کاروں میں شدید جھڑپیں میجر سمیت تین اسرائیلی فوجی حلاق سہونی فوج کی فوجیوں کی حلاقت کی تصدیق غزہ میں حلاق ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی تعداد تین سو ترپن ہو گئی کراچی میں دوسرے روز بھی بن موسم برسا شارعہ فیصل بلستان جہور اور اورنگی ٹاؤن میں بادل جم کر برسے سٹیڈیم روڈ، ٹیپا چارنگی اور اطراف میں بھی بادلوں نے رنگ جم آیا بارش کے باعث شہر کی سڑکیں پھر بن گئیں عذاب مختلف شارعہوں پر بدترین ٹرافک جام شہری گھنٹوں سڑکوں پر پسے رہے بیٹنگ فیل، بولنگ فیل، فیلڈنگ بھی فیل دو سو سٹھ سٹھ رنز کا حدف بھی پہاڑ بن گیا ملتان ٹیس میں قومی ٹیم کو تاریخی شکست انگلینڈ نے پاکستان کو ایک اننگ اور سنتالیس رنز سے شکست دے دی پاکستان پہلی اننگز میں پانسٹو سے زائد رنز بنا کر اننگز سے میچ آنے والی پہلی ٹیم بن گئی قومی ٹیس ٹیم کے کپتان شان مسود نے غلطیوں کا اطراف کر لیا کہا اس سے زیادہ مایوسی کیا ہوگی کہ ہم ہار گئے ہم نے میس سٹ اپ کر کے اپنے ہاتھ سے جانے دیا بطور ٹیم دیکھنا ہے کہاں خامیہ ہیں پی سی بی کا دوسرے ٹیس کے لیے ٹیم میں تبدیلیوں کا فیصلہ انگلینڈ اور پاکستان کے درمیان دوسرا ٹیس پندر اکتوبر سے ملتان میں ہی کھیلا جائے گا مسلسل چھے ٹیس میچز میں شکست کے بعد کپتان کو بھی ہٹانے کا فیصلہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے محمد رزوان اور سلمان علی آغا مضبوط امیدوار اور انسان سے کتے کی وفداری کی مثال ہوئی پرانی شکرگڑ میں بھینس ہو گئی مالک کی دیوانی دونوں کی محبت کے قصے عام ہونے لگے